میری طرف سے آپ سب کو یومِ ازادی کی دیر مبارک باتیں اور ماشاء اللہ سے وزیر آباد میں جشنِ ازادی کل برپور جوش و جذبے کے ساتھ بنائی جا رہی ہے اور اس ٹائم میں موجود ہوں وزیر آباد کے مین شہرہ بائی پاس پر جسے بابِ وزیر آباد چو کا بھی نام دیا جاتا ہے اور ماشاء اللہ سے وزیر آباد اہلیانِ وزیر آباد جشنِ ازادی منانے کے لیے پرعظم ہے اور شہر برکو جو ہے وہ پاکستانی سبس جنڈوں کے ساتھ سجا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر سے اظہارِ یکشتی کے لیے بھی کشمیر کے جنڈے بھی لگائے گئے ہیں اور انتظامیاں یومِ ازادی منانے کے لیے پرعظم ہے اور صبح جو ہے وہ تقریباً آٹھ بجے یومِ ازادی کے سلسلے میں تقریب اسسٹنٹ کمیشنر وزیر آباد کے آفیس میں ایک شار سی تقریب انعقت کی جائے گی جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر وزیر آباد جو ہے وہ رانہ امجد ممو صاحب قومی پرچم جو ہے وہ وہ اسے بلند کریں گے اور پرچم کشائی کریں گے اس سلسلے میں وزیر آباد میں تمام پارٹیوں کی طرف سے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو تحریک انصاف ہو مسلم لیگ کاف ہو پر پارٹی ہو تمام پارٹیوں کی طرف سے جو ہے وہ یومِ ازادی کا کیک بھی کٹا جائے گا اور تمام جو لوگ ہیں یہ ایسا دن ہے جب کوئی پارٹی نہیں سب ایک پاکستانی ہیں اور سب کو کٹھے ہو کر یومِ ازادی بنانی چاہیے اور حاصل طور پر اس موقع پر اس تری ہی دن پر جشنِ ازادی کے موقع پر جب چودہ اغسط انیس سب سنتالیس کو جب ہمارے قائد ہمارے لیڈر بانیا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ نے ہمیں ایک لگ ریاست تصور کیا ہمارا ملک ازاد ہوا اور الحمدللہ آج ہم پوری دنیا میں ہمارا پاکستان ایک بڑا ملک اور ایک عزت والا ملک باکردار ملک سمجھا جاتا ہے اور انشاءاللہ کل چودہ اغسط پر پور جوشہ جذبے سے منائی جائے گی اور شہر بر کوئس چیم دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے تو ناظرین میں اس وقت پہنچا ہوں وزیر آباد اشرف پیلس میں آپ دیکھ رہے ہیں جشنِ ازادی کے سلسلے میں اس میریج خال کو کس طرح سبز جنڈوں کے ساتھ پاکستانی جنڈوں کے ساتھ سجایا گیا ہے اور ماشاءاللہ سے کل جشنِ ازادی ہے یومِ ازادی کے موقع پر وزیر آباد میں جگہ جگہ پر سجاوٹ کی گئی ہے جنڈے لگائے گئے ہیں اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تمام تر جو لوگ ہیں وہ متخرق ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں پورے میریج خال میں اس ٹائم جنڈے لگا دی گیا تو دیکھ رہے ہیں آپ جی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ شرف پیلس اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوکیشن تو پیاری ہے ہی جیسے کوئی مگلیا دور کے شاہی ہاندان جو ہوتے تھے نا ان کی ایسے محل ہوتے تھے اور یہاں پر وزیر آباد میں یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسے خوبصورت پلیسیز بھی ہیں اور یہاں پر آلموسٹ بڑی بڑی فلمیں بنتی ہیں بڑی بڑی شوٹنگز بھی ہوتی ہیں اس جگہ پر بڑے بڑے نادخواں بھی تشریف لاتے ہیں اپنی ریکارڈنگ کے لیے اور بڑے بڑے ماشاءاللہ یعنی کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے نا یہاں پر اشرف پیلس میں حسوسی طور پر جو ہے وہ شرکت بھی کرتے ہیں